تو دوستوں آج کے موسم کے بعد جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر کریں گے کہ آگے آنے والے لگ بگ 24 گھنٹوں کے اندر کس طرح کا جو موسم ہے وہ راجستان کے لگ بگ سبھی 33 جلوں کے اندر جو ہے وہ رہ سکتا ہے تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی ساتھ دوستوں کچھ بھائی جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ کمنٹ کر رہے تھے کہ جو مانشون ہیں وہ راجستان کے اندر کب تک آ سکتا ہے تو اس کے بارے میں ویڈیو جو اب وہ سپیشلی میں بنا دوں گا اس کے لئے آپ اپنے جلے کا نام ہے وہ جرور آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ابھی جو وہ لکھ دیجئے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مانشون سیزن بھلے ہی ابھی جو وہ ٹائم ہے راجستان کے اندر آنے کے اندر لیکن جو پری مانشون سیزن ہے وہ ابھی جو وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے اندر بھی جو بارش کی گتیویتیاں ہیں وہ ابھی آ گیا ہیں انہوالے سمیہ کے اندر راجستان کے اندر جو اب وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے چاہی وہ سائیکلونک سرکولیشن کی وجہ سے ہو چاہی وہ پشینی وکشوب کی وجہ سے ہو اس کے اندر بھی جو نمی والی ہوایں ہیں راجستان کے اندر ابھی جو وہ سائیکلونک سرکولیشن کی وجہ سے پچھلے لگ بک چوبی سے تالیس گھنٹوں کے اندر پہنچی ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوا کہ ناگور اور آس پاس کے جلوں کے اندر کافی زیادہ بھاری بارش اور اولا ورشتی بھی جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر ہوئی ہے تو اسی طرح کی گتیویدیاں آگے آنے والے سمیں کچھ سمیں کے لیے بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے رازستان کے اندر تو اس کی اپ ڈیٹس پانے کے لیے آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ جو بھی ویڈیو لے کر کے آتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچنے کی جو سمباؤنا ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں آپ کے ایریا کے اندر ابھی کس طرح کا جو موسم ہے وہ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ جو ہے وہ کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھے گا ابھی دیکھتے ہیں کس طرح سے موسم رازستان کے اندر آگے آنے والے لگ بک 24 گھنٹوں تک جو ہے وہ رہ سکتا ہے تو دیکھیں دوستوں سب سے پہلے یہاں پر رازستان کے میپ کے اندر شروعات کرتے ہیں رازدھانی جیپور سے تو رازدھانی جیپور کے اندر جس طرح سے ابھی جو موسم کی گتیویدیاں خاص طور سے پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر بنی ہوئی تھی ان کے اندر جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے یہاں پر جو ہے وہ بادل حالانکہ جو ہے وہ چھائے رہ سکتے ہیں اور کچھ ستانوں کے اوپر دھول بھری ہوائیں بھی چل سکتی ہے لیکن بہت زیادہ بارش کی یہاں پر جو ہے وہ سمباؤنا نہیں ہے یہ دی بارش ہوتی بھی ہے تو کیول نام ماتر کی جو ہے وہ چھٹپوٹ بارش ہونے کا انمان ہے بہت زیادہ تیج بارش ابھی یہاں پر جو وہ نہیں ہوگی اور آگے آنے والے لگ بگ 24 گھنٹوں تک یہاں پر جو ہے وہ موسم کے ششک بنے رہنے کا انمان ہے کیونکہ ابھی جو نیکشٹ بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ رازستان کے اندر یا جیپور کے اندر ہو سکتی ہے وہ لگ بگ آپ کو جو ہے وہ تیس تاریخ کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتی ہے یا انتیس تاریخ کو شام کے سمیں یعنی کل شام کے سمیں جو ہے وہ گتیویدیاں ہو سکتی ہے لیکن آج لگ بگ پورے دن جو ہے وہ لگ بگ موسم یہاں پر جو وہ ششک بنے رہنے کا انمان لگایا گیا ہے اسی طرح سے دوسہ الور جلے کی بھی بات کریں تو یہاں پر بھی لگ بگ جو ہے وہ بادلوں کی آواجائی کے بیچ میں موسم جو ہے وہ ششک بنا رہ سکتا ہے دھولپور اور بھرتپور کے اندر بھی بات کریں تو دونوں ہی جلوں کے اندر لگ بگ جو ہے وہ موسم ششک بنے رہنے کا انمان لگایا گیا ہے کچھ تیج ہوائیں ضرور یہاں پر جو وہ چل سکتی ہے لیکن سو بیس گھنٹے تک اگر بات کریں تو لگ بگ یہاں پر جو موسم ہے وہ ششک بنا رہے گا اس کے ساتھ ہی بات کریں سیکر جن جنو چورو جلے کی تو یہاں پر کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی پھول کی جو بوندہ باندی ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن تاپمان کے اندر یہاں بھی ابھی جو ہے وہ آگیانے والے لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے اندر بڑھو تری آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے گنگا نگر ہنوانگر اور بکا نیر جلے کے اندر بات کریں تو یہاں پر جو بادل ہے وہ چھائے رہ سکتے ہیں اور کچھ ستانوں کے پر ہلکی پھول کی بارش بھی ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ بارش کی یہاں پر جو سنبھاؤنا ہے وہ نہیں ہے اسی طرح سے نگر جلے کے اندر بھی آج جو ہے وہ دھوپ کے لئے رہنے کا انوان جو ہے وہ لگایا گیا ہے کچھ ستانوں کے پر اکدکہ ستانوں کے پر تیز ہوایں بھی چل سکتی ہے لیکن بارش کی ابھی یہاں پہ جو ہے وہ سنبھاؤنا نہیں ہے یعنی اتری اور اتری پوروی رازستان کے اندر جو بارش کی گتیویدیاں ہو رہی تھی پچھلے چوبیس سے اٹھالیس بہتر گھنٹوں کے اندر یعنی دو تین دنوں کے اندر اس کے اندر ابھی جو ہے وہ لگ بک چوبیس گھنٹے تک ویرام لگ جائے گا اس کے بعد میں پھر سے تیس تاریخ کو یعنی کل شام کے سمیں جو ہے وہ پرسوں جو ہے وہ شام کے سمیں لگ بک جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ کافی زیادہ ہو سکتی ہے اور کل شام سے یہاں پہ جو ہے وہ بادلوں کی آوازائی شروع ہو سکتی ہے انتیس تاریخ سے تو انتیس تاریخ کو رات کے سمیں اور تیس تاریخ کو جو ہے وہ لگ بک پورے دن یہاں پر جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں یا موسمی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے ان جلوں کے اندر اس کے بارے میں اپ ڈیٹس آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر دینے کا پریاس کروں گا لیکن فیلحال ابھی اگر بات کریں نیکسٹ جلوں کی تو اجمیر ٹونک سہیت یا ہارتی شیطر کے بھی جلوں کے اندر یعنی کوٹا بوندی بارہ جھالاوار کے اندر لگ بک جو موسم ہے وہ ششک بنے رہنے کا انمان جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دھکشنی راجستان کے اندر بھی اُدیوپور، ڈنگرپور، راج سمن، چیتوڑگڑ اور بھلوڑا کے اندر جو موسم ہے وہ ششک بنا رہے گا ایسا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ جیسل میر، بارڈ میر، جالور، شروحی، پالی، جودھپور، سہیت پورے کے پورے لگ بک پشیمی رازستان کے اندر جو موسم ہے وہ شوشک بنا رہے گا ساتھی ساتھ یہاں پر بارڈ میر جیسل میر اور بیکانیر کے کچھ حصوں کے اندر جو ہے وہ تیز دھول بری ہوائیں جو ہے وہ چل سکتی ہے اور بارش کا یہاں پر جو ہے وہ ابھی لگ بک چوبیس گھنٹے تک انوان یہاں پر نہیں ہے اس کے بعد میں جو بھی گتیویدیاں ہوگی یا جو بھی جو ہے وہ انوان رہے گا اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس جو ہے وہ دینے کا پریاز کروں گا اگرانے والے ویڈیوز کے اندر اس کے لئے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ جو بھی ویڈیو لے کر کے آتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچنے کی جو سمباؤنا ہے وہ بڑھ جاتی ہے فلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سوئی بھائیوں کا بہت دھنیواز